بسم اللہ الرحمن الرحیم مجیہا زفر صاحبہ نے یہ ایک جناب پوسٹ لگائی ہے لیڈیز کارنر تیس جنوری دو ہزار بائیس یہاں پر یہ گفتگو کر رہی ہیں جناب ندہ سے متعلق آڈیو کا جہزہ لیں گی اور اپنا نکتہ نظر پیش کریں گی تو ندہ تاہر کی ایک نئی آڈیو لی کوئی ہے اس کے متعلق یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے سمات کیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں اپنی گروپ کی سبھی ایڈمنس کو دعوی دشیق لائیں اور آج کی باتچیت میں شریک ہوں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں یہ باتچیت جو ہے وہ ایک اور جو آڈیو لیگ ہوئی ہے ندہ کے بارے میں اور سید نصیر شاہ کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی ہمیں باتچیت کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو ندہ نے اس کے جواب میں ٹویٹر پہ اپنی آڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے اور جنرلی ہمیں اس رویے اور اس آہ مائنسٹ کے بارے میں بات کرنی ہے جو آہ خواتین کے بارے میں آہ 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 باز احمدی مربیان اور باز اور جو عہدداران ہیں وہ روا رکھتے ہیں اور جنرلی آہ جو رویہ آہ رکھا جاتا ہے خواتین کے ساتھ انسلٹنگ اور بات بات میں ان کے ساتھ ایک توہین آمیز رویہ رکھا جاتا ہے وہ سب کچھ کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے اور اس آڈیو کا بھی ہر اینگل سے تجزیہ کرنا ہے تو میں دعوت دیتی ہوں اپنی سبی ایڈمنز کو کے بتشریف لائیں اور اگر افاف موجود ہیں تو پلیز گفتگو کا آغاز کیجئے افاف آپ جی اسلام علیکم مداب نمستے سوشی اکال گوڈ مورننگ یہ آڈیو جو ہے یہ کل ہی میرے بھی علم میں آئی تھی اور پھر میں نے اس پہ تحقیق مکمل کروائی کہ یہ معاملہ کیا ہوا ہے تو میرے لیے جس طرح مجھے آڈیو کے الفاظ اور اس میں موجود جو معاملات تھے اس پہ جتنی جتنا افسوس ہوا تھا اتنا اس سے کہیں زیادہ افسوس جو ہے اس آڈیو کو ریلیس کرنے کے مائنڈ سیٹ پہ ہوا اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاید ان کو بھی حساس ہو گیا کہ یہ آڈیو جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی تو انہوں نے ریموف کروا دیا اس کو چند گھنٹوں کے بعد یوٹیوب سے تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے یہ آڈیو جو ہے ریلیس کی اس لیے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ میں پہلے آڈیو میں یہ بات کلیر کر چکی تھی کہ یہ جو نیدہ والا معاملہ شروع جب ہوا ہے نیدہ کی جو مرزا مسرور صاحب کے ساتھ جو کنورسیشن تھی وہ چاہتین چار آڈیوز میں موجود تھیں لیکن ایک آڈیو ریلیس کی گئی تھی پبلک کی گئی تھی اور وہ کروانے کے پیچھے جو تھا وہ نصیر شاہ جو ہے ڈائریکٹر جو چیئرمین ایم ٹی اے ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا جماعت کی طرف سے اور اس کی وجہ سے ان کو عہدے سے ریموف کر دیا گیا تھا بلا کے بقاعدہ ان کو الزام لگا کے اور ان پر مسلسل پریشر ڈیویلپ کیا جا رہا تھا کہ وہ مان نے اپنا اس جو بھی گناہ کیا ہے انہوں نے جماعت کے خلاف نیدہ کو بھڑکا کے یا اس کی آڈیو ریلیس کروا کے اور اس کے پیچھے بھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت میں اس وقت دو دھڑے بنے ہوئے تھے اوپر کے بھیڑیوں کے درمیان میں کہ ان میں ایک بڑا دھڑا یہ تھا نصیر شاہ کا تھا اور دوسرا جو آپ کو پتا ہے یہ دوسرے شاہ صاحب جو ہیں ان کے آپس کی کھیچہ تانی میں یہ درمیان میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے جب نیدہ والا مسئلہ آیا ہے سامنے تو انہوں نے نیدہ کے معاملے کو جب ہائلائٹ کیا ہے تو یہ جماعت کو برداشت نہیں ہوا انہوں نے فوراں نصیر شاہ کو ریموف کیا اب نصیر شاہ نے اس چیز کو ماننے سے انکار کیا یا جو بھی دکھایا کہ میں ان کے جو خواہش کے مطابق عمل نہیں دکھایا رد عمل تو اس کے مطمئن پہ ان اس کو مزید بلیک میل کرنے کے لیے کہ تمہارے ویک پوائنٹ بھی ہمارے پاس ہیں انہوں نے جماعت نے نصیر شاہ کی یہ پرسنل آرڈیوز جو تھی نیدہ کے ساتھ یہ ریلیس کرا کے نصیر شاہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اسے بلیک میل کرنا مقصد تھا تو ان کا مقصد تو یہ تھا کہ نصیر شاہ کو بتایا جائے کہ تمہارے بھی کرتوس ہمارے پاس ہیں ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے سمپل اور نیدہ کے بھی ہیں نیدہ کو جو لوگ اتنا اس کے پیچھے کھڑے ہیں یا اس کو واوا کر رہے ہیں یا اس کو جو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے بھی ذرا کیونکہ ہمارے معاشرے میں آسان تری رہ پا یہ ہوتا ہے نا کہ جو بھی وکٹم ہو اگر وہ وکٹم عورت ہے تو اس کا کردار آپ ننگا کر دو تو that's it یا اس کو گندہ کا ثابت کر دو تو that's it اس کی جو ہمدردیاں دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں ہمارے دلوں میں ہمدردیاں بھی ان چیزوں کی مرہونے ملت ہوتی ہیں نا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ game play کی اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے میں یہاں ایک بات clear کر دوں کہ میں جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو آدھے لوگ حق میں جاتے ہیں آدھے مخالفت میں جاتے ہیں کون حق میں جائے کون مخالفت میں جائے اس چیز کے اس سے الگ ہو کے معاملات کو آہ سمجھنے کے لیے غیر جانبداری جو ہے نا وہ آہ اختیار کرنی بہت ضروری ہوتی ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی وکٹم آپ کے سامنے آتا ہے آپ ہمیشہ یہی طریقہ ہے جو عدالت بھی کرتی ہے یہی طریقہ جو ہے کانون بھی کرتا ہے یہی طریقہ جو ہے آپ کو ڈاکٹرز یا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کانسلرز ہوتے ہیں ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ جو میں آپ لوگوں کو سک پہ سمجھا رہی ہوں وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ معاملات کو سب پروپرلی جان جا جائے نیدہ آہ سچ ہے یا جھوٹ ہے جو جھوٹ کہتا ہے وہ ان کی عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ لگی ہے جو سچ کہہ رہے ہیں ان کو بھی پورا سچ اگر پتا لگے شاید تو میں سمجھتی ہوں یا ہم کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں کیوں کیونکہ ہم کلچرل لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں اپنے ٹرڈیشن کے اندر انسانیت کو بھولا دیتے ہیں لیکن ہم یہ بھولیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت بیانڈ ہوتی ہے ان چیزوں سے الگ ہوتی ہے آہ ہر جو مجرم ہوتا ہے اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے دنیا بھر کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس میں دو طریقے ان کے دو ان میں بڑے مین ڈیفرنس پایا جاتا ہے ایک وہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے کانون بنتا ہے ایک بنتا ہے ایڈلٹ کے لیے جو جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں جو بچوں کے لیے ویسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے جو بچوں کے لیے بنے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں جو بچپن میں بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے چاہے وہ جسمانی ہو یا جنسی ہو یا نفسیاتی ہو وہ ظلم جو ہے بچے کا وہ اس کے جو سزائیں ہیں یا اس پہ جو کانونکوانین ہیں وہ ایڈلٹ کی نسبت کئی گناہ زیادہ سخت ہیں کیا وجہ ہے اس کی اس کا ڈیفرنس کیا ہے یہ ڈیفرنس کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو میڈیکل جو طبعی جیتنے انسان کے مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ایک بڑا آپ کی جو لائف کا پارٹ ہے جو آپ کی شخصیت آپ کی کوگنیٹیف جو جو آپ کی سائنس ہے اور جو آپ کی جو آپ کے بارے جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کی سائیکالوجیکل وہ یہ چیز ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ آپ کا بچپن کا حصہ ہے جو چیزیں آپ کے کوئی بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اس سے آپ تمام عمر باہر نہیں نکل سکتے اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوتا ہے اور کوئی سائیکالوجیکل ہو فیزیکل ہو یا جیسیکسول ہو اس میں سے اگر کوئی بچہ گزرتا ہے تو وہ بچہ وہ ابیوز جو ہے اس بچے کو ٹائم بم بنا دیتا ہے جو پھٹنے والا پھٹ کے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن جو ایڈلٹ ہے اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس میں یہ دوستو ابھی تک یہاں تک ہی رکھیں یہ ایک منٹ ستائیس سیکنڈ کی آڈیو سے دوبارہ شروع کریں گے ہم اور دو منٹ بیس سیکنڈ واری آڈیو میں نے آپ کو سنا دی ہے یہ تھی افاف فضر صحبہ جو کہ ابھی ایتھییس دہریہ ہو چکی ہیں کا دیانیت کو چھوڑ کے اور یہ کہتی ہیں جی میں ایکس مسلم اور نو ایتھییس دہریہ یہ خاتون ہے تو بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ فکر ہے یہ ازاد ہے چاہے کسی مذہب کو قبول کریں یا نہ کریں لیکن کم از کم ایک بات کلیر ہے کہ یہ خاتون افاف فضر صحبہ جو ہیں یہ پیدائشی کا دیانی مرضیگیاں تھی بعد میں ان کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیاں ہوئیں جس قسم کی ظلم اور زیادتیاں ندہ طاہر کے ساتھ ہوئیں تو یہ جو نئی جناب ان کی یہ جو ویڈیو آئی ہے یہ نیچے جا کے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے وہ ہم بعد میں پیش کرتے ہیں تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس نئے چینل کا یعنی حقائق کو بھی لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا جو افیشل چینل ہے یوٹیوب کے اوپر ختم ربود فورم اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیوز ان چینلز کے اوپر اپلوڈ ہوں تو آپ تک بروقت پہن جائیں روزانہ رات کو نو بجے ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم ربود فورم کے اوپر لائیو سٹریم ہوتی ہے تو اس سٹریم میں بھی آپ لازمی شرکت کیا کریں انشاءاللہ یہ پارٹ ون تھا اس حوالے سے کہ جو ندہ تاہر کی نئی جناب آڈیو سم نے آئی ہے اس کے اوپر تفسرہ کار رہی ہے یہ سابقہ قادیانی مرضائی لجنات تو ہمارے اس چینل کے اوپر بہت سی ویڈیوز ندہ تاہر کے ریپ کیس کے حوالے سے آ چکی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ سب آڈیوز یہ ویڈیوز یہ ندہ ریپ کیس کے حوالے سے ہیں اور قادیانیت مرضائیت کی جو گندگی ہے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ تمام ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں جناب ان کو آپ لازمی طور پر ملاحظہ کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور قادیانیت مرضائیت کا حقیقی جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اس سے پہلے افافتر صحبہ کی ایک اور گفتگو یہاں ہم چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں قادیانی مرضائی لڑکیاں لجنات کی قادیانیت کے خلاف پھٹ پڑیں یہ والی جس کے اوپر میرا موس ہے یہ والی ویڈیو اس کو بھی آپ لازمی ملاحظہ کریے گا دوسرے حصے کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوتا ہوں دعا گو رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ